سورہ نور کی آئیت امبر بائیس وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِمُ اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو معاف کرنا در گزر کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے اللہ کرے ہم سیکھے ہم میں سے بہت سارے مولیق ہوں گے بہت سارے دعوتستانی والے سارے ہیں بہت سارے کیا کیا اللہ کرے یہ وصف ہمیں نصیف ہو جائے شیطان کیا چاہتا ہے ہمارے جھگڑے ہوں اپس میں نرازی ہو ہمارے دلوں کے اندر بغزت کی نہ ایک دوسری کی اِنَّ الشَّيْطَوْنَ يَنْزَغُ بَيْنَاكُمْ اِنَّ الشَّيْطَوْنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدْوًا مُبِينًا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ترپن بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے بے شک شیطان آدمی کا خلا دشمن ہے حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کتنی زبردست آپ فرماتے ہیں کہ ایک کان میں مجھے کوئی گالی دے گالی دینے کے بعد کیا کیا حفید ہوتی ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہم سب کو اندازہ ہے تو گالی دے دیں گھڑا کہہ دیں آپ علیکم انسان ہی گھڑے تھوڑی لیکن برا لگتا ہے ایک دوں غصہ آجاتا جب کمزور ہوگا تو ہاتھ اٹھے گا اور اگر وہ پاوتفل ہوگا تو پھر وہ دل کے اندر یہ بغز اور کینہ جنب لے گا اور تو بس میں چلتا کیا کروگا یہاں زیادہ زبان تل جائے گا امام حسن مجتبہ راکیب دوش مصطفی نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا آپ فرماتے ہیں اگر میرے کوئی ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معذرت کرے میں اس کی معذرت قبول کرتا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہم تو دل میں رکھتے سمال کر رکھتے ہیں اگلی بار مشورہ آئے گا تو میں بھی بتاؤں گا اس لئے کیا کانا دے چھپ کر دی بتاؤں گا ٹوڑی بیٹ کا نظام بھی بن چکا ہے بغیر نام کے بھیج دوں اس کو پتا چلے لیں لوگوں کو معاف کرو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا ہماری خطائیں کتنی ہیں ہم حرشتے تو نہیں ہیں